السلام علیکم دوستو آملے کامل چینل پہ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں تو آج جو عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ عمل جسے کہتے ہیں کہ محبوب کی تسخیر کا عمل ہے یعنی کہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آپ محبوب کی تسخیر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اس عمل کو بالکل ویسے کریں جیسے میں آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ محبوب جو ہے وہ اس میں تسخیر ہوگا اور موقع کے ذریعے سے آپ محبوب کی تسخیر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ موقع کے ذریعے سے آپ جو ہے اس میں تسخیر کریں گے اپنے محبوب کی ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی اہم بات کوئی بھی اہم پوائنٹ جو ہے وہ آپ مس نہ کریں اور ساری بات کو آپ مکمل طور پر سمجھیں اچھا آپ نے سب سے پہلے تو اس میں یہ کرنا ہے کہ جس بھی لڑکی کو یا لڑکے کو اگر لڑکی کر رہی ہے تو لڑکے کے لئے اگر لڑکا کر رہا ہے تو لڑکی کے لئے اس کی آپ کے پاس اگر ایک تصویر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کو اس کا تصور قائم کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس تصویر ہے تو بہت اچھا لیکن اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو آپ کو تصور اس کا قائم کر کے اس عمل کو کرنا ہے دوستو یہ بات یاد رکھئے گا کہ اس عمل کو صرف اور صرف نکاح کی نیت سے کریں کیونکہ اگر آپ اس کو بغیر نکاح کی نیت سے کریں گے تو اس میں آپ کو جسے کہتے ہیں کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نوری عمل ہے اور جیسا کہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ نوری عملیات کے اندر جسے کہتے ہیں کہ نقصان کا اندیشہ تب زیادہ ہوتا ہے جب آپ عمل جو ہوتا ہے اس کو نجائز مقاصد کے لئے کرتے ہیں تو اس بات سے آپ سب واقف ہوں گے لہٰذا اس پر مزید وقت جائے نہیں کرتے آگے چلتے ہیں دوستو آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے ایک جگہ کا انتخاب کرنا ہے جس جگہ پہ آپ اس عمل کو کریں گے اور اس جگہ کو دوستو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے یعنی جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے اس جگہ کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے وہاں پہ کسی بھی قسم کا کوئی گاند موجود نہ ہو کسی قسم کی کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ آپ کے عمل میں کسی قسم کا مسئلہ پیدا ہو جس جگہ پہ آپ کریں گے وہ پاک صاف ہو آپ نے سفید رنگ کے کپڑے پہن کے اس عمل کو کرنا ہے یعنی کہ جو آپ کے کپڑوں کا رنگ ہو وہ سفید ہو ٹھیک ہے تو سفید رنگ کے کپڑے پہننے اور پاک صاف جگہ پہ آپ نے یہ عملیات کرنے تو عملیات تو نہیں کہہ سکتے خیر عمل کرنا ہے آپ نے یہ ٹھیک ہے جگہ کا پاک صاف ہونا کپڑوں کا پاک صاف ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ دوستو یہ ہے کہ آپ کا انسانوں کے ساتھ جو میں سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا انسانوں کے ساتھ تلق اچھا ہے تو آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہوتا ہے جو اس کی مخلوق پہ مہربان ہوتا ہے اگر آپ اللہ کی مخلوق کے اوپر مہربان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عرش پہ آپ پہ مہربان ہوگا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی تسخیر لیں یا آپ کو ایسی تسخیر ملے جسے محبوب آپ کے قدموں میں ہو تو سب سے پہلے اس کے انسانوں کا دل خوش کرنا سیکھو اگر اس کے انسان آپ راضی نہیں رکھ سکتے ان کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے تو اس عمل میں کیسے کامیاب ہوں گے تو یہ بات ہے کہ اس عمل کی شرط ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا اگر آپ کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس انسان کو کوئی نقصان بھی نہ دیں اگر فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی مت دیں اور اگر آپ اس شرط پر پورا اترتے ہیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی جسے کہتے ہیں کہ نقصان نہیں ہوتا آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھا گئی ہوگی اب آگے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے دوستو آپ نے یہ میں آپ کو ایک قرآنی وضائے وظیفہ ہے جو میں آپ کو دینے والا ہوں آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر سن لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ رب العالمین تیسری بار سن لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمدللہ رب العالمین یہ دوستو آپ نے پڑھنا ہے اس کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس کو آپ نے دوستو اکتیس سو بار پڑھنا ہے اکتیس سو مرتبہ یعنی تھرٹی ون ہنڈرڈ ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور گیارہ دن تک پڑھنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے محبوب کی تصویر ہے یا اس کا تصور ہے اس کا تصور قائم کر کے آپ نے اس پہ پھوک مار دینی ہے جب بھی عمل کو ختم کریں گے تو محبوب کا تصور قائم کریں کہ آپ کا محبوب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کا تصور قائم کر کے اس کے اوپر پھوکیں تصور کے اندر اگر تصویر پاس ہے تو تصویر پہ پھوکیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ یہ انتہائی جسے کہتے ہیں پرجلال عمل ہے لیکن اس عمل کو صرف دوبارہ کہوں گا جائز مقصد کے نکاح کے لئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں بس صورت دیگر آپ اس عمل کو اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم نے روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے جس میں ہم آن لائن ویڈس ایپ کال کے اوپر تعلیم دیتے ہیں اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی مناسب حدیعے کے ساتھ یہ کورس کروائے جاتا ہے دو مینے کا کورس ہے آپ کوئی بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں جنات کے تسخیر کے موکل کے یا کوئی سے بھی عملیات جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ جو ہے یہ عملیات کر سکتے ہیں ہماری نگرانی میں کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو حفاظت ہوگی وہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگی یعنی کہ جو آپ کی حفاظت ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی گھزند کوئی نقصان آپ کو نہ پہنچے یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ویڈس ایپ کے اوپر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تعلیم آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے ویڈس ایپ پہ آن لائن آپ کو تعلیم دی جائے گی ہر بندے کو میں الگ الگ ٹائم دوں گا ہر بندے سے میں الگ الگ رابطہ کروں گا یہ بات نہیں ہوگی کہ میں سب کو ایک جگہ کٹھا کر کے سب کو تعلیم دے دوں گا نہیں ایسا نہیں ہوگا ہر بندے کے ساتھ میں الگ الگ ٹائم رکھوں گا تو انتہائی مناسب حدیعے کے ساتھ ہم یہ کورس کراتے ہیں اگر حدیعے کا مسئلہ ہے تو آپ کے لئے حدیعہ جو پہلے ہی کامی ہے لیکن آپ مزید کام کر دیں گے حدیعے کے لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا لیکن اس کورس میں آپ نے لازمی ایڈمیشن لینا ہے تاکہ آپ اس کورس کی جو جسے کہتے ہیں کہ فضیلت ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہر جمعیرات کو دعا بھی کرتا ہوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے دعا کروں تو نیچے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور اپنے نام کے ساتھ لکھ دیں کہ آپ کے لئے کیا دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی جب مجھے وقت ملے گا میں آپ کے لئے دعا ضرور کروں گا اور آپ لوگوں نے بھی مجھے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ